ناظرین آداب دشتگردی کی وجہ سے متاثرہ پاکستانی عوام کے روز مرہ کے احوال لے کر ہم حاضر خدمت ہیں ترزہ حیات کے ایک اور شمارے کے ساتھ پاکستان کی موجودہ آبادی بیس کروڑ سے زیادہ نفوس پر مشتمل ہے پاکستان اس وقت آبادی کے لحاظ سے دنیا میں پانچویں نمبر پر ہے لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اتنی بڑی آبادی والے ملک پر حکمرانی کرنے والوں نے کبھی بھی مصر انداز سے نظام سیحت کو مربوط بنیادوں پر استوار کرنے کی کوشش نہیں کی حکمرہ چاہے جمہوری رہی ہوں یا عامر عوام کی فلاہ و بہبود کے لیے وہ خاطر خانکار کردگی پیش نہیں کر سکے ہیں پاکستان میں اگر زندگی کو ٹٹولنے کی کوشش کریں تو پتا چلتا ہے کہ یہاں انسانوں کی زندگی ہر وقت موت کے سائے میں ہی بسر ہو رہی ہے کبھی دشتگردوں کا جنون تو کبھی پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسیوں کی جانب سے بھرپا کیے گئے ظلم و تشدد تو کبھی صحت عامہ کی سہولیات سے محرومی جو پاکستانی عوام کی زندگی کو مسلسل متاثر کر رہی ہے پاکستان کے حالات اس وقت اتنے ابتر ہو گئے ہیں کہ عوام کا ایک بڑا حصہ ڈاکٹروں اور صحت عامہ کی سہولیات سے محروم ہے کورونا وائرس کی اس عالمی وبا کے دوران پاکستان کے نظام صحت پر نظر ڈالنے سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ پورے پاکستان میں صرف دو ہزار دو سو وینٹی لیٹرز ہیں جن میں سے آدھے ناقابل استعمال ہیں مریضوں کے لیے دستیاب ہسپتالوں اور بستروں کی تعداد بھی ناکافی ہے پاکستان کی ہسپتالوں میں کورونا وائرس کے متاثرین کی اموات میں اضافے ہیں اور نئے مریضوں میں تیزی کے بعد پاکستان کا نظام صحت کمزور پڑھنے لگا ہے پاکستان میں پہلے ہی کورونا کے مرکز سمجھے جانے والے ملک چین سے زیادہ کیسز ریپورٹ ہو چکے ہیں مگر اس کے باوجود حکومتی اہدے داروں کا دعویٰ ہے کی حالات قابو میں ہیں لیکن نظام صحت سے وابستہ افراد مانتے ہیں کہ صحت کا شعبہ کورونا وائرس کے سنامی کو روکنے میں کمزور پڑھتا جا رہا ہے پاکستان کے بڑے آبادی والے دو شہر کراچی اور لاہور کے اسپتال مریضوں سے تقریباً بھر چکے ہیں اور وہاں کے اسپتالوں میں مزید انتظامات کرنے کی ضرورت ہے دونوں شہروں کے بعض بڑے اسپتالوں نے جگہ کی کمی کے باعث مریضوں کو داخل کرنے سے ہی معذرت کر لی ایسے حالات میں پاکستان کے نا اہل اور قاتل حکمرہ کورونا وائرس جیسے ملہت مرض کو روکنے کے لیے کوئی سنجیدہ قدم اٹھاتے نظر نہیں آ رہے ہیں حالانکہ برائی نام لوگ ڈاؤن کا دکھاوا تو کیا گیا مگر اس بیچ نہ تو کوئی پالیسی بنائی گئی اور نہ ہی نظام صحت کو بہتر بنانے کے لیے کوئی اقدام اٹھائے گئے راکٹروں اور دیگر طبی عملے کے لیے فاستی انتظامات نہ ہونے کے برابر ہیں جس کے باعث انہیں اپنا کام کرنے میں سب دشواری کا سامنا ہے پاکستانی حکمرہ دولت کی حوص میں اندھے ہونے کے ساتھ اتنے نا اہل سفاقیت کی حد تک بے حس اور ظالم ہیں کہ دنیا بھر میں اس وبا سے ہونے والی روزانہ ہزاروں امواد کی دردناک خبریں منظر عام پر آنے کے باوجود بروقت حفاظتی اقدام بھی نہیں کر سکے ہیں حالانکہ پاکستان کے الگ الگ صوبوں کے کئی اسپطالوں کو کرونا سے متعلقہ تشخیص و علاج کی سہولت سے لیس اسپطالوں میں شامل تو کر دیا گیا لیکن ان اسپطالوں میں کرونا کے مریضوں کو چک کرنے کے لیے مخصوص حفاظتی لباس تو در کنار ایک سادہ سرجکل ماسک بھی ناپید ہے پاکستان کے سب سے بڑے شہر اور صوبہ سندگی دارالحکومت کراچی میں جو ڈیڑھ کروڑ افراد کا مسکن ہے اور کرونا میں پاکستان کا مرکز ہے وہاں پندرہ سرکاری و نیجی اسپطال کرونا کے مریضوں کے لیے مختص ہیں سرکاری عداد و شمار کے مطابق ان اسپطالوں میں صرف ایک سو چھکیس وینٹی لیٹرز ہیں پنجاب کے دارالحکومت لاہور میں مجموعی طور پر کرونا کے مریضوں کے لیے پانچ سو انتالیس بستر اور دو سو وینٹی لیٹرز ہی دستیاب ہیں پاکستان میں ہسپنل بیٹس کی تعداد ایک لاکھ انیس ہزاریں یعنی ہر دو ہزار پاکستانیوں کے پر ایک بیڈ آویلیبل ہے اب دو ہزار بندے اگر بیمار ہوتے ہیں تو ایک بیڈ آویلیبل ہے آپ خود سو سکتے ہیں وہ ایک بیڈ کس کو ملے گا سب سے بوری صورتحال ہمارے پاس وینٹی لیٹرز کی ہے کرونا وائرس لنگز کو متاثر کرتا ہے آپ کے پھپڑوں کو مریض خود سے سانس نہیں لے سکتا اور اس کے لئے آپ کو وینٹی لیٹرز چاہیے ہوتے ہیں پاکستان کے اندر جو فنکشنل وینٹی لیٹرز ہیں ورکنگ کنڈیشن کے اندر ان کی تعداد آٹھ سو تیرہ ہے جی صرف آٹھ سو تیرہ یعنی کہ دو لاکھ بہتر ہزار پاکستانیوں کے اوپر صرف و صرف ایک وینٹی لیٹر آویلیبل ہے اگر کوئی شخص بیمار پڑ جائے تو آپ خود سوچیں ان دو لاکھ بہتر ہزار میں سے وینٹی لیٹر کس کو ملے گا یا تو کسی بڑے ہسپیٹل میں ہوگا پرائیوٹ ہسپیٹل کے اندر آگا خان کی طرح تو کون ہے جو وہاں کے فیز بڑھ سکے ایک کرونا وائرس پیشن اگر چودہ دن ہسپیٹل کے اندر رہتا ہے تو اس کے اوپر اس کی دیکبال کرنے کا جو خرچہ ہے وہ بارہ سے بیس لاکھ روپے ہیں ان دو ہفتوں کا کپنے پاکستانی ایسے ہیں جو بارہ سے بیس لاکھ روپے دو ہفتوں کے افورڈ کر سکے تو وینٹی لیٹرز بلکل آپ کے پاس موجود نہیں ہے آپ کئی نہیں کر سکتے راولپنڈی اسلام آباد انٹوین سٹیز کے اندر کل ملا کے بیس وینٹی لیٹرز ہیں آپ اس میں آرمی کی ہسپیٹل کے وینٹی لیٹرز شامل کرنے تو بسی فورٹی تھری وینٹی لیٹرز ہیں اور یہ تعداد کہیں سے بھی کافی نہیں ہے پاکستان کا ہیلتھ انفرائسٹرکچر کورونا وائرس جیسی وبا یا جیسی کسی بھی وبا کا لوڈ برداشت کرنے کا کہیں سے بھی متحمل نہیں ہو سکتا بچاؤ کا واحد ذریعہ آپ کے پاس احتیاط ہے کہتے ہیں کہ اچھے صحت سب سے بڑی دولت ہوتی ہے لیکن پاکستان میں غربت تنگ حالی اور جہالت سے دو چار عوام کو طبی سہولیات سے بھی محروم ہونا پڑ رہا ہے کیونکہ پاکستان میں ضرورت کے حساب سے نہ وینٹی لیٹرز موجود ہیں اور نہ ہی دیگر سہولیات عالمی ادارہ صحت کے مطابق ایک لاکھ افراد کی آبادی کے لیے زندگی بچانے والے آلات سے لیس کم سے کم ایک ایمبولینس ہونی چاہیے لیکن بدقسمتی سے پاکستان کی آبادی کے حساب سے پاکستان میں لائف سیونگ ایمبولینسوں کی تعداد بہت کم ہے ایسے میں پاکستان کسی بھی ناگہانی حالت سے نپٹنے کے لیے بلکل بھی تیار نہیں ہے اگر پاکستان میں روزانہ مرنے والے لوگوں کی تعداد کا جائزہ لیا جائے تو ڈاکٹروں کی غفلت اور غلط علاج کے باعث ہونے والی امواد طبی وجوہات بڑھاپے اور تشدد کے واقعات کے سبب ہونے والی امواد سے بھی زیادہ ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عام لوگوں کی صحت پاکستانی حکمرانوں کی ترجیحات میں شامل ہی نہیں ہے سائنس جرنل بی ایم جے یعنی بیٹش میڈیکل جرنل نے بھی اپنی ایک ریپورٹ میں مریضوں کے طبی معاینے کے حوالے سے پاکستان کو دنیا کے سر سٹھ ممالک میں دوسرا بہترین ملک قرار دیا تھا پاکستان میں ایک ڈاکٹر آسطن ایک مریض کو ایک منٹ تہرہ سیکنڈ تک ہی دیکھ پاتا ہے اس وقت پاکستان میں اکہتر فیصد عوام ایسے ہیں جو غربت کی وجہ سے بہتر طبی سہولیات سے محروم ہیں اور جن اسپتالوں میں کچھ سہولیت مل جاتی ہے وہاں بھی بد انوانی نے اپنا ڈیرہ جمع رکھا ہے اس وقت پاکستان کے بیشتر اسپتال اپنی کہانی خود بیان کر رہے ہیں کیونکہ پاکستان میں اسپتال کی بلڈنگ تو ہیں مگر اس میں ڈاکٹرز موجود نہیں ہیں بیٹ بھی ہیں مگر مریض نہیں ہیں عوام کو کوئی سہولت فراہم نہیں ہو پا رہی ہے مریض اب بھی میلوں کا سفر تیہ کر کے اسپتالوں تک پہنچتے ہیں مگر ان اسپتالوں میں ان کا علاج ہی نہیں ہو پاتا لوگوں کا کہنا ہے کہ انہیں ابھی بھی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے حالانکہ عمران خان نے انتخابی مہم کے دوران بڑے بڑے وعدے کیے تھے کہ غربت، تنگ حالی اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے عوام کو نجات دلائیں گے سب کو روٹی، کپڑا اور مکام دینے کا گلہ پھال پھال کر ناری لگائے گئے تھے لیکن اقتدار میں آنے کے تقریباً دو برس بعد بھی حالات کو صدارنے کی کبھی ایماندارانہ کوشش نہیں کی عوام کو غربت، بے روزگاری، بھوک، بیماری، بجلی، گیس اور پینے کا صاف پانی سمیت بنیادی سہولیات کی عدم فراہمی اور دیگر کئی سنگین مسائل کا سامنا ہے کرونا اتنا نقصان نہیں کرے گا جتنا یہ معیشت ہمیں نقصان کو چاہیے گا آپ دیکھیں کہ لوگ کس طرح اب آپ اس پوری مارکیٹ میں دیکھیں ٹریڈر اور سب آ کے بیٹھ ہوئے ہیں وہ کچھ آس لگا کے بیٹھ ہوئے ہیں کہ یار ہمارا کیسے چلے گا نظام دنیا رک گئی ہے اس کو دنیا کو رکنا نہیں چاہیے اس دنیا کو چلنا چاہیے پاکستان کی شرح نمو کا ایک فیصد سے بھی کم حصہ طبی شعبے پر خرش ہوتا ہے جو سرکاری بجٹ کے چار فیصد سے بھی کم ہے طبی شعبے کے معاملے میں کوئی ٹھوس اقدامات نہ ہونے کی وجہ سے غریب طبقے کو کئی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے بڑتی مہنگائی کے بیچ علاج کرانا لوگوں کے لیے ایک چیلنج بنتا جا رہا ہے حالانکہ پاکستانی ڈاکٹروں کا ماننا ہے کہ ایسے جالی ڈاکٹر زیادہ تر قسموں اور شہروں کی گلیوں میں لوگوں کا آپریشن کرتے ہیں اور جن اوجاروں کا وہ استعمال کرتے ہیں ان کی صاف صفائی پر بھی دھیان نہیں دیا جاتا جس سے مریضوں کو کئی طرح کی بیماریوں کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں سڑکوں پر چلنے والی کلینکوں کا کالا دھندہ بڑی تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے چار دن ہو گیا میرے بھائی ہسپیٹر میں بیماروں کی طرح پاگلوں کی طرح تڑپ رہے ہیں لیکن کسی نے اس کو امرجنسی وارڈ میں نہیں بھیجھ رہی صرف ایک لوکل امرجنسی میں جتر اس کا علاج ہی نہیں ہے کوئی پائیوٹین نہیں کوئی کچھ نہیں ادھر کورونا کی پاکستان آمد کے بعد سے اب تک امران خان کا خطاب کئی بار پاکستانی قوم سن چکی ہے خطاب کے اختتام پر پاکستانی عوام ابھی تک یہ فیصلہ کرنے سے قاسر ہے کہ کس حد تک سنجیدگی کا مظاہرہ کیا جائے اور کس حد تک نہیں ہے امران خان کے بیانات الگ اور اقدامات الگ عوام کو کنفیوجن میں مبتلا کر رکھے ہیں جناب تو اسی میں لگے ہیں کہ کرسی سلامت رہے وقت کم اور مقابلہ سخت ہے غیر معمولی حالات اور اوپر سے غیر معمولی وارث کا سامنا ان حالات میں محض معمولی اقدامات کے نتائج مزید سنگین ہو سکتے ہیں دہشتگردی اور شدت پسندی میں مبتلا پاکستان ہر گزرتے دن کے ساتھ اپنی ساکھ کھوتا جا رہا ہے کبھی بے روزگاری کو لے کر تو کبھی غریبی اور بکمری کو لے کر اگر پاکستان میں کچھ ترقی کر رہا ہے تو وہ ہے دہشتگردی بنیاد پرستی اور شدت پسندی کچھ مہینے قبل ہی دنیا بھر کے پاسپورٹ پر نظر رکھنے والے ایک عالمی ادارے نے ایک سو آٹھ ملکوں کی جو فہرس تیار کی تھی اس میں پاکستان کے پاسپورٹ کا نمبر ایک سو چار تھا جو پاکستان اور پاکستانی حکومت کے لیے بہت شرم کی بات تھی لیکن اس کے بعد بھی آنکھ نہ کھلی اور اب یوروپی یونین ائر سیفٹی ایجنسی نے پاکستان انٹرنیشنل ائر لائنز کے یورپی ممالک کے آمد پر روک لگا دی ہے ادھر متحدہ عرب امارات نے بھی پاکستان سے آنے والی تمام مسافر پروازوں کی آمد پر عارضی پابندی آیت کر دی ہے آخر وہ کیا وجوہات ہیں جن کے بنا پر پاکستانی پروازوں کو بین کیا گیا ہے اسی پر آپ کو دکھاتے ہیں ایک تفصیلی رپورٹ بین الاقوامی سطح پر اپنے ملک اور اپنی عوام کو پہچان دلانے کے لیے تمام ملک ایک دوسرے ملک کے ساتھ کئی طرح کے معایدے کرتے ہیں ان معایدوں کا ایک اہم مقصد غیر ملکوں میں رہ رہے اپنے ملک کے عوام کو عزت اور سہولیات مہیا کرانا بھی ہوتا ہے لیکن پاکستان اس سمت میں خاصہ پچھڑا ہوا ہے پاکستان کے دوسرے ممالک کے ساتھ سفارتی تعلقات بہتر نہ ہونے کی وجہ سے غیر ملکی پاکستانیوں کو کئی طرح کی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کچھ مہینے قبل ہی دنیا بھر کے پاسپورٹ پر نظر رکھنے والے ایک عالمی ادارے نے 108 ملکوں کی جو فہرست تیار کی تھی اس میں پاکستان کے پاسپورٹ کا نمبر 104 تھا جو پاکستان اور پاکستانی حکومت کے لیے بے حد شرم کی بات تھی اور اب یوروپی یونین ائر سیفٹی ایجنسی نے پاکستان انٹرنیشنل ائر لائنز کے یوروپی ممالک کے آمد پر روک لگا دی ہے ادھر متحدہ عرب امیرات نے بھی پاکستان سے آنے والی تمام مسافر پروازوں کی آمد پر آرزی پابندی آیت کر دی ہے آپ نے ٹی وی پہ خبر سن لی ہوگی کہ یورپ کے ستائیس ملکوں نے پی آئیے کا داخلہ بند کر دیا ہے پی آئیے کا داخلہ یورپ کے ستائیس ملکوں نے بند کر دیا ہے اور کیوں بند کیا ہے کہ ہمارے ہوابازی کے جو وزیر ہیں غلام سرور خان انہوں نے اسمبلی میں اور پریس کانفرنس میں بار بار یہ کہا تھا کہ ہمارے اکثر پائلٹ جو ہیں وہ جالی ڈگریوں پہ بھرتی ہوئے ہیں دوستو یہ بڑے افسوس کی بات ہے یقین کرو ہمارا پہلے ہی آپ کو پتہ ہے پی آئیے کا جو ادارہ ہے بڑا ادارہ ہے بڑا پاکستان کے سٹیل مل پی آئیے ریلوے یہ چار پانچ بڑے ادارے ہیں اور پہلے ہی وہ خسارے میں جا رہا ہے کوئی اس نہیں تو اب اس کو بلکل بند ہونے پڑے گا پاکستان میں دہشتگردی ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتی ہی جا رہی ہے بڑھتی دہشتگردی اور انتظامیہ کی نا اہلی کی وجہ سے پاکستان بین الاقوامی ستے پر بھی اپنی ساکھ کھوتا جا رہا ہے اور اس وقت عالم یہ ہے کہ پاکستان لگ بھگ ہر ستے پر پچھرتا ہی جا رہا ہے اگر پاکستان آگے بڑھا ہے تو صرف دہشتگردی، بنیاد پرستی اور شدت پسندی جیسی چیزوں میں حال ہی میں دنیا بھر کے پاسپورٹ پر نظر رکھنے والے بین الاقوامی ادارے ہینلی نے سال دو ہزار بیس کے پاسپورٹ کے حوالے سے ایک سو آٹھ ممالک کے پاسپورٹ کی نئی رینکنگ جاری کی تھی جس کے مطابق پاکستانی پاسپورٹ اس سال بھی درجہ بندی میں دنیا کا چوتھا بترین سفری دستاویس قرار دیا گیا ہے عالمی ادارے نے پاکستانی پاسپورٹ کو اس انڈیکس میں سومالیا کے ساتھ ایک سو چارویں نمبر پر رکھا ہے جبکہ جاپان اس فہرست میں پہلے نمبر پر ہے سفر کے لحاظ سے بترین پاسپورٹ والے ممالک میں افغانستان سرے فہرست ہے اسی طرح بترین پاسپورٹ کی فہرست میں عراق دوسرے نمبر پر اور شام تیسرے نمبر پر ہے دنیا کے طاقتور ترین پاسپورٹ کی تازہ فہرست جاری کر دی گئی ہے فہرست میں پاکستان کے پاسپورٹ کو دنیا کا کمزور ترین پاسپورٹ بتایا گیا ہے یہ کوئی پہلا معاملہ نہیں ہے جب کسی بین الاقوامی تنظیم نے پاکستان کے پاسپورٹ کو دنیا کے بدترین پاسپورٹ میں شمار کیا ہو اس سے پہلے بھی امریکی کنسلٹینسی فرم نے ایک سو ننیانوے ممالک کی فہرست میں پاکستان کے پاسپورٹ کا نمبر ایک سو چھانوے رکھا تھا اس فہرست میں سویڈن پہلے اور افغانستان آخری پائیدان پر تھا 2015 میں بھی ہینلی اینڈ پارٹنرز نے ایک سو نو ملکوں کے پاسپورٹ کی جو فہرست تیار کی تھی اس میں بھی پاکستان کا نمبر ایک سو چھے وان تھا سال 2014 میں ایک سو نو ملکوں کی فہرست میں پاکستان کا نمبر بانوے وان تھا ان تمام فہرستوں کو ویزا فری ٹریول، گلوبل رپیٹیشن، انٹرنیشنل ٹیکسز اور سیویل لیبرٹیز کے میار پر بنایا جاتا رہا ہے اپنے آداد و شمار بڑے ریلیونٹ یہ جن کے ضمیر زندہ ہوں جن کے ذہن سوچنے کے قابل ہوں یہ ان کے لیے چار جملے یہ جو رینکنگ آپ نے بتائی ہے خود میرے لیے میں جانتا ہوں یہ بہت ہی بہترین صورتحال سے دو چار ملک ہیں لیکن آپ کے چار فگرز نے نا ایک دفعہ مجھے بھی ہلاک رکھ دیا ہے دیکھیں بجائیں یہ ہے بجائیں حکمران کوئی اور ریزن نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ جو محضر دنیا ہے یا متمول دنیا ہے یا متوازن دنیا ہے یا منصفانہ معاشرے ہیں وہاں کے لوگوں کو کوئی اللہ پاک نے تین تین ٹانگیں نہیں ہیں ان کی کھوپڑیوں میں دو مغز ہوتے ہیں ہمارا ایک رہ گیا ہے ان کی ایک آنس پیچھے ہوتی ہے بازو تین ہوتے ہیں ان کی دمیں ہوتی ہیں ایسا نہیں ہے انسان ہیومن مٹیریل بھی بالکل اسی طرح ہے جیسے آپ ایک قودہ ہے اس کی آپ نگہداش کرتے ہیں اس کا سارا اس کو مائکرو نیوٹرینٹس دیتے ہیں اس کو ایریگیٹ پروپر لی کرتے ہیں اس کی گوڑی کرتے ہیں اس کی دیکھ پھال کرتے ہیں اس کی نشو نمہ اور ہوگی اس کی گھر دیکھ کے بندہ آشچ کر اٹھے گا اسی کے ساتھ کا دوسرا درخت ہے اس کی جڑوں میں آپ تیزاب ڈال رہے ہیں تو پاکستان ایک ایسا درخت ہے جس کی جڑوں میں جس کے مالی تیزاب ڈال رہے ہیں امریکی کمپنی کی جانب سے کیے گئے اس سروے میں پاکستان میں جاری دہشتگردی سے لے کر انسانی حقوق کی پامالی تک کے تمام معاملات کو مدے نظر رکھا گیا ہے جس کی وجہ سے پاکستانی پاسپورٹ کی اہمیت دنیا میں تقریباً سب سے کم درجے کی ہو گئی ہے بین الاقوامی سطح پر پاکستانی پاسپورٹ کے ساتھ پاکستانی باشندوں کو کئی طرح کی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ساتھ ہی کئی ملک پاکستانی پاسپورٹ ہولڈر کو اپنے یہاں کا ویزا دینے سے بھی کتراتے ہیں اس طرح کے معاملات واقعی پاکستان اور پاکستانی حکومت کے لیے بہت شرم کی بات ہے پاکستان میں بیروزگاری کی شرم دن بدن اضافہ ہی ہو رہا ہے اقتصادی سروے پاکستان کے اندازے کے مطابق پاکستان میں کرونا وائرس کے اثرات سے مزید ایک کروڑ افراد خط افلاس سے نیچے ڈا سکتے ہیں اور خط افلاس سے نیچے زندگی گزارنے والوں کی تعداد پانچ کروڑ سے بڑھ کر چھے کروڑ ہو سکتی ہے حالانکہ روزگار کی تلاش پاکستانی نوجوانوں کے لیے پہلے ہی کافی مشکل تھی لیکن آج ایک خطرناک صورت اختیار کر چکی ہے ہر صبح نوکری کی حسرت لیے ہزاروں نوجوان گھر سے نکلتے ہیں مگر شام کو مایوس ہو کر واپس لوٹنا پڑتا ہے ویسے پاکستان میں بڑھتی بیروزگاری کے پیچھے کئی وجوہات ہیں مگر حکومت کی غلط پولیسیاں سر فیرست ہیں تو آئیے اسی پر دکھاتے ہیں یہ رپورٹ ایک قصادی سروے پاکستان کے اندازے کے مطابق پاکستان میں کورونا وارث کے اثرات سے مزید ایک کروڑ افراد کے خط افراد سے نیچے جانے کا خدشہ ہے سروے میں کہا گیا ہے کہ کوویڈ سے پاکستان کی معیشت پر منفی اثر پڑھنے کی توقع ہے اور غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزارنے والوں کی تعداد پانچ کروڑ سے بڑھ کر چھے کروڑ ہو سکتی ہے پاکستان کی پلاننگ کمیشن نے ضروریات زندگی کی لاغت یا کاسٹ آف بیسک نیڈز کے طریقے سے غربت کا تخمینہ لگایا جس کے مطابق مہانہ تین ہزار دو سو پچاس روپے فی بالک شخص رقم بنتی ہے اس طریقہ کار کے مطابق پاکستان کی چوبیس آشار یا تین فیصد آبادی خط افلاس سے نیچے زندگی گزار رہی ہے پاکستان کے بائیس کروڑ آبادی میں سات کروڑ جو افراد ہیں وہ خط اغربت سے نیچے زندگی گزار رہی ہیں گدشتہ دنوں بھی صوبہ خیبر پختونخواں کے محکمہ ترقیات اور منصوبہ بندی نے ایک رپورٹ جاری کی تھی جس میں انکشاف کیا گیا تھا کہ لوگ ڈاؤن کی وجہ سے صوبے میں تہرہ لاکھ افراد اپنی نوکریوں سے محروم اور بے روزگار ہو سکتے ہیں رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ روزانہ کی بنیاد پر کمانے والے دیہاری دار افراد اور گلی محلوں میں اشیاء فرخت کرنے والے افراد کو کورونا وارث سے زیادہ متاثر ہونے کا اندیشہ ہے اور روزانہ کی بنیاد پر کمانے والے ساڑھے چار لاکھ سے زائد دیہاری دار افراد فوری بے روزگار ہو سکتے ہیں کوئی بھی امداد نہیں ملائے حکومت کی طرف سے کچھ بھی نہیں ملائے ہم روزانہ ادھر آتے ہیں لیکن مزدوری نہیں ہو پاکستانی حکمرہ لوگوں کے میار زندگی کو صدھارنے اور انہیں روزگار مہیا کرانے کے لیے کبھی کوشش کرتے نظر نہیں آئے یہی وجہ ہے کہ بڑتی بیروزگاری کی وجہ سے لوگوں کو بھوکے پیر سونا پڑ رہا ہے اور پیسے کی بینا تعلیم حاصل کرنا بھی ان کے لیے ایک خواب بنتا جا رہا ہے آج پاکستان میں غریبوں کو کوئی سہولت میسر نہیں اور اگر حکومت کوئی پالیسی بناتی بھی ہے تو اس کا فائدہ مزدور طبقوں کو نہیں مل پاتا اس کا ناجائز فائدہ شدت پسند گروہ اٹھا لے جاتے ہیں اور جس کا استعمال وہ شدت پسندانہ کاروائیوں کو انجام دینے کے لیے کرتے ہیں اگر اس مسئلے پر جلد قابو نہیں پایا گیا تو پاکستان کو تباہی کے دہانے پر جانے سے کوئی نہیں روک سکتا کیونکہ بیروزگاری اور روزگار کی تلاش تنگ دستی اور اس سے پیدا ہونے والے حالات نے بیشتر نوجوانوں کو پاکستان سے ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا ہے حکومت کی پالیسیوں کے نتیجے میں پاکستان میں غربت بڑھ رہی ہے اور سنتوں کی پیداواری لاغت بڑھ رہی ہے سنتیں بند ہو رہی ہیں جس سے بیروزگاری بڑھ رہی ہے پاکستان میں پیدا شدہ سنگین حالات کا ذمہ دار کوئی اور نہیں ہے بلکہ حکمرہ طبقہ ہی ہے کیونکہ ایک طرف شدت اختیار کر چکی انتہا پسندی نے لوگوں کے سروں سے ان کے کفیل کا سایہ چھین لیا ہے تو وہیں دوسری طرف آسمان چھوٹی مہنگائی نے لوگوں کو بیروزگار بنا دیا ہے یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی نوجوان نسل دردر کی ٹھوکرے کھانے پر مجبور ہے ان کی آنکھوں نے کبھی ترقی اور خوشحالی کے خواب سجائے تھے لیکن آج ان کی آنکھوں میں مایوسی، بیبسی اور ٹوٹے ہوئے خوابوں کے سیوا کچھ نظر نہیں آ رہا ہے روزگار کی تلاش پاکستانی نوجوانوں کے لیے ایک بڑا مسئلہ بنتا جا رہا ہے ہر صبح روزگار کی حسرت لیے یہ اپنے گھروں سے نکلتے ہیں لیکن ہمیشہ ہی انہیں مایوسی ہی ہاتھ لگتی ہے ذرائع کے مطابق جمہوری حکومت ہونے کے باوجود پاکستان میں پچھلے کچھ برسوں سے بیروزگاری کی شرعہ میں کافی اضافہ ہوا ہے جو پاکستان کی ترقی کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ ہے پاکستان میں دو ہزار پندرہ اور سولہ کے دوران روزگار کی شرعہ چھے آثاریہ تیس فیصد تھی لیکن دو ہزار سترہ اور اٹھارے کے دوران یہ شرعہ چھے آثاریہ تک ہی پہنچ پائی تھی اور اس میں سب سے زیادہ نقصان مزدور طبقے کو ہی اٹھانا پڑا آج پاکستان میں تین آشاریہ پانچ ملین یعنی چھے فیصد لوگ ایسے ہیں جو بیروزگار ہیں اور چھپن آشاریہ پانچ کروڑ لوگ ایسے ہیں جو پاکستان میں کام کرتے ہیں جبکہ انسٹھ لاکھ لوگ روزی روٹی کی تلاش میں پاکستان چھوڑنے پر مجبور ہوئے ہیں اس میں سے نمبے فیصد لوگ مزدور طبقے سے تعلق رکھتے ہیں نوجوان طبقے کو آج بیروزگاری کی وجہ سے غلط راستہ اختیار کرنے پر مجبور ہونا پڑ رہا ہے یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے بیشتر علاقوں میں لوٹ پاٹ چوری ڈکیاتی قتل اور اگوا برائے تاوان کی وارداتوں میں اضافہ ہو رہا ہے ہماری دیاری نہیں چال رہی ہے تو بس اللہ کے آسرے سے بیٹھے ہوئے ہیں دو ہفتے ہو چکے ہیں کہ ابھی تاکھ ہمیں کچھ بھی نہیں ملا ایسا نہیں ہے کہ صرف مزدور یا کاروباری طبقہ ہی بیروزگاری سے متاثر ہے تشویش ناک بات تو یہ ہے کہ پاکستان میں تعلیم یافتہ افراد بھی بیروزگاری سے متاثر ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ پاکستان میں رشوت اور سفارش کے بغیر سرکاری نوکری حاصل کرنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہوتا جا رہا ہے اب ان حالات کو دیکھ کر کہا جا سکتا ہے کہ جہاں لوگوں کو دو وقت کی روٹی نصیب نہیں وہاں رشوت کے بغیر نوکری حاصل کرنا بھی ایک چیلنج بنتا جا رہا ہے اس کے ساتھ ہی ہمیں ترزہیات کے شماری کو یہی ختم کرنے کی اجازت دیجئے اگلے ہفتے ترزہیات میں نئے موضوعات کے ساتھ ہم پھر حاضر ہوں گے آدھا مان کی بات ماننیہ پردھان منتری شی نریندر موضی بھارت کے جنتح سے ساجہ کریں گے اپنے مان کی بات رویوار 26 جولائی سوہی 11 بجے ماننیہ پردھان منتری کے پرسارن کے دورند بات مان کی بات کا پرادیشک بھاہشاؤں میں انواد آکاشوانی اور دورداشن کے سمبدھ پرادیشک کے دروسے کیا جائے گا مان کی بات کے پرادیشک بھاہشاؤں میں انواد کا پنے پرسارن رات مات